اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آپ کا سٹاک ویلا اور میں ہوں محمد احسن آج کی یہ ویڈیو ہم کوشش کریں گے شورٹ رکھنے کی ٹائم کی کمی بھی ہے اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید اس ویک بھی سکپ کرنے پڑے ویڈیو بٹھ تھوڑا سا میں نے ٹائم نکالا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ جللی جللی ہم ڈسکشن کر لیں آج کی اس ویڈیو کے جو ہم شروعات کریں گے وہ دو حصوں پر یہ ویڈیو مشتمل ہے ایک ہمارا ہوگا سٹاک انیلیسز مارکٹ کے انیلیسز انڈیکس کے انیلیسز اور ایک ہوگا ہمارا تی آر جی کے حوالے سے کہ ہم نے کس طریقے سے ڈیل کیا ہے اور اب کمینگ اس کے کیا لیولز ہوں گے سو لیٹس بگن ویڈی فرس پوائنٹ کا مارکٹ کس طرح لگتی ہے تاکہ جو دوست صرف مارکٹ کے انیلیسز جاننا چاہیں وہ اس ویڈیو کا جو فرس پارٹ ہے وہ دیکھ لیں اور جو دوست پوری ویڈیو دیکھنا چاہیں پھر ہم لیٹرلی ٹی آر جی کو جو ہم نے جس طرح دیل کیا ہے وہ بھی ڈیسیز کر لیتے ہیں بیفور آئی سٹارٹ ایک آتوان دوستوں کے لیے یہ آگئی ہے کہ چونکہ ٹیلیگرام کے اوپر ہمارا گروپ آلیڈی چل رہا ہے بہت اس کے اندر کنیکٹیوٹی کے بہت زیادہ ایشوز آ رہے ہیں سو اس کی وجہ سے ہم نے واتس اپ کے اوپر ایک نیا گروپ کریئٹ کیا ہے جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن کے اندر بھی موجود ہے اور آپ تمام دوستوں کو ٹیلیگرام کے اوپر بھی شیئر کر دیا گیا ہے تو جو دوست پابلم ہو رہا ہے ان کا ٹیلیگرام کنیکٹیوٹی کا وہ ہمارے اس واتس اپ والے جو جنرل پلیٹ فارم کا جو ڈسکشن گروپ ہے اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہی اسی طریقے کا واتس اپ ہمارا گروپ ہے جس طرح ہمارا ٹیلیگرام کا ایک ڈسکشن گروپ تھا یہ بائی سائل کوئی گروپ نہیں ہے بلکہ یہ آپ تمام دوستوں کی ڈسکشن کے لئے گروپ کریئٹ کیا گیا ہے جو دوست شامل ہونا چاہے ہیں وہ ویڈیو کی ڈسکریپشن سے لنک لے کر آپ شامل ہو سکتے ہیں کلک کر کے ہمارے واتس اپ جنرل پلٹ فارم کے گروپ کے لئے چلتے ہیں جی مارکٹ کے انیلیسز کی طرف لاس تقریباً تیرہ دن پہلے جو ہماری ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی وہ جس کے اندر فیٹ ایف کا تمام دوستوں کا یاد ہوگا ڈسکشن ہوئی تھی کہ جی اب مارکٹ جو ہے وہ پاکستان ایکجٹ ہو چکا ہے گریلیس سے پاکستان وائلڈ اس کے اندر چلا گیا ہے مارکٹ میں ہزار پوائنٹ دو ہزار پوائنٹ ہوگا اور اوپر کی طرف جائے گی عمران خان کی ڈسکولیفیکیشن ہو چکی ہے تو اس کا کیا امپیکٹ آئے گا اس ویکلی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات بہت کلیرلی ڈسکس کی تھی کہ ایسا نہیں ہونے لگا فیٹ ایف کی نیوز کا کوئی بھی امپیکٹ نہیں آئے گا چونکہ یہ تین مہینے پہلے ہی یہ نیوز آ چکی تھی پاکستان کے ریلڈ سے نکل رہا ہے سو اس کا ایک یوں سمجھے فارملی اس کی انانسمنٹ ہوئی ہے تو اس کا مارکٹ کے اوپر کوئی بھی پوزیٹیو امپیکٹ اس طریقے سے اس نیوز بیس کے اوپر نہیں آئے گا یہی وجہ ہے کہ پھر آپ دیکھو تو مارکٹ کیا ہوا تھا یہ تھا 24 اکتوبر 21 اکتوبر کو مارکٹ کلوز ہوئی تھی 24 اکتوبر کو جو مارکٹ منڈے کے دن اوپن ہوئی تھی مارکٹ نے اپنا ہائی کیا پوز کیا تھا جی 42,672 کا but ultimate کیا ہوا جو دوست چڑھے ہوئے تھے کہ یہ مارکٹ گئی یہ گئی 1000.2000 تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ مارکٹ کیا ہوا کھولی اوپر positive but ultimate sell off کو نیچے آگئی so exactly وہی ہوا as we anticipated کہ مارکٹ کس طریقے کی مارکٹ کی چال ہوگی اب ہم چلتے ہیں مارکٹ کے current analysis کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کا ابھی کیا structure بن رہا ہے so اگر آپ چلتے ہیں یہاں پر مارکٹ کے analysis کی طرف اگر ہم چلیں تو آپ کو دیکھے کہ جی basically یہاں پر مارکٹ نے جو اپنا ایک zone create کیا ہوئے وہ مارکٹ اپنی resistance نہیں توڑ پا رہی اور وہ zone کہتا 22,700 کا level آپ دیکھو کہ multiple time یہی exactly وہ level ہے جو بار بار test ہو چکا ہے 22,700 کا but وہ cross ہو کے نہیں دے پا رہا آپ کو ہم یہ analysis کر کے ابھی دیکھاتے ہیں آپ یہ دیکھو multiple time یہاں پر کیا ہوا جی multiple time یہاں سے لینے کی کوشش کرتی ہے مارکٹ یہاں سے یہ resistance پہلے بنا پھر support بناوا ہے پھر اگین support بناوا ہے multiple time مارکٹ نے اسے support اور resistance کے طور پر لیا multiple time جب نیچے ایک دفعہ breakdown کیا پھر اس کو بطور resistance کے لیے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مارکٹ اس سے اوپر گئی ہے جو mid of اگست تھا 2022 کا but ultimate اوپر level پر sustain پھر sell off ہوا پھر bounce بل ہے پھر اس area کے پاس آ کر بار بار resistance ہمیں یہاں پر آپ کو feel ہو رہی ہے آپ دیکھو یہ four hour کا چارٹ ہے یہی four hour کا چارٹ کے اندر بھی آپ same یہی criteria دیکھو گے کہ بار بار کیا ہو رہا ہے جی بار بار same وہی level سے market جو پہلے resistance اور support کا کام کر رہی تھی اب again یہی area multiple time test ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے but اس سے اوپر market sustain نہیں کر پا رہی جو sell off ہوتا ہے پھر ایک دفعہ bounce آتا ہے بٹ اس area کے بعد جیسی market آتی ہے پھر sell off ہو جاتا ہے تو ہمیں یہی دیکھ رہا ہے کہ exactly یہ get up opening ساتھ exactly اسی level کے پاس آتی ہے بٹ ultimate کیا ہوا پھر sell off یہاں سے جو bounce آنا تھا exactly 41,100 کے قریب جو level تھا last weekly ویڈیو چکے نہیں بن سکی تھی تو جو premium group members ہیں جو ہمارے ان کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ exactly مجھے لگتا ہے کہ 42,100 کے قریب یہی سے ہی last week کا جو closing ہوئی ہے یہی سے ایک bounce آئے گا جو 41,800 کے قریب مارکٹ کو لگے جائے گا تو ہم نے یہ دیکھا اس week کے اندر exactly bottom لگنے کے بعد ایک positive بنا ہے اب یہاں پر اگر آپ weekly basis پہ دیکھو تو مارکٹ نے weekly کی ایک positive candle بنائی ہے مارکٹ نے تقریبا 700 plus point positive side پہ جو رہے ہیں اور ایک bounce جو تقریبا پرسنٹ میں 1.74 پرسنٹ ہے مارکٹ اس سے اوپر سسٹین نہیں کر پا رہی جو ایک ارلی انڈیکیشن ایک exhaustion کی لگتی ہے مارکٹ اب بھی اسی رینج ایک بہت تین رینج کے درمیان ہی ٹیول کر رہی ہے لگتا ایسا ہے کہ مارکٹ کو upside پہ جانے سے پہلے دو چیزیں مجھے لگ رہی ہیں اس سے نیکس ویک کے لیے ان میں سے ایک یہ ہے مارکٹ یا تو یہی سے ہی ایک سائیڈ ویز بنائے اچھا پہلے مارکٹ کے اگر شورٹ ٹرم کے آپ ہم گراب دیکھیں نا تو مارکٹ ایک ٹرائنگولر پیٹن کی صورت یہاں سے جو ریجسٹنس کے طور پر جو پر سے لائن آ رہی ہے مارکٹ اس ٹرائنگولر پیٹن کے ٹرائنگولر ٹرائنگولر کر رہی ہے اب شورٹ ٹرم کے اور لانگ ٹرم کے دو طریقے ٹریڈر ہوتے مارکٹ میں تو ہم دونوں کو ڈسکس کر لیتے جو ٹرم ایک سوئنگ کے ٹریڈر ہیں وہ فیلحال ابھی ویڈ کریں چونکہ لائس ویک ابھی جیسے ہی اچھا یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو چار نومبر کو مارکٹ نے گیپ ڈاؤن اوپننگ کی یہ ہمارے فرمل پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب ہیں ان کے اوپر قاتلان حملہ ہوا اللہ درون کو صحت قامل آج مستمر رات فرمائے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا تو مارکٹ نے اس وجہ سے گیپ ڈاؤن اوپننگ کی دی بٹ اس سے پہلے پہلے ہی میں بھی آپ کو کچھ دکھاؤں گا بھی جب ٹی آر جی کے ہم ٹریٹ پلان ڈسکس وہ اس پٹیکلر جو ایک نیوز آئی تھی اس کی وجہ سے ہے بٹ اس کے وجہ سے بھی کوئی بہت بڑا سیل آف ہمیں نہیں دیکھا کہ ہزار پوائنٹ مارکٹ گر گئی ہو دو ہزار پوائنٹ گر گئی ہو پندرہ سو مارکٹ گر گئ ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہوا اوپر کھلی کلوز نیچے ہو گئی اور پھر مارکٹ نے ڈپ بھی لیا جو اس ڈر کی وجہ ہے کہ اب تو امران خان صاحب کو حملہ ہو گیا یا اس ویک کا ایک اور واقعہ ہوا تو مجھے فرائیڈے کو مارکٹ نے ہاں امران خان صاحب کا لانگ مارکٹ سٹارٹ ہوا تھا ایتھ لانگ مارکٹ سٹارٹ ابھی ہو گیا ہے تو وہاں سے مارکٹ نیچے گئی تھی لانگ فرائیڈے یاد رکھ رکھ بٹ الٹیمیٹ کیا ہوا 31 اکتوبر کو مارکٹ اوپر چلے گی مارکٹ اوپر جا رہی فیٹ اف کی اچھی نیوز مارکٹ نیچے گئی مارکٹ سیکھلوجی ویڈیو اس میں آپ کو یاد ہوگا مارکٹ پر کیا اثر پڑے گا اس کے اندر ہم نے ڈسکیشن کی تھی نیوز کے اوپر کام نہیں ہو رہا اب لیولز کے اوپر کام ہو رہا مارکٹ کو لے جائیں گے ایک ایک اوپ سائٹ کے لئے سپیشلی ہے مجھے لگ بریک آؤٹ یا بریک ڈاؤن سمیٹ کرنا پڑے گا یہ ممکن ہے مارکٹ نیکس ویگ بھی پورا سائیڈ ویز رہے اور وولیوم ہم نیچے ڈرائ ہوتا بہ دیکھیں بلکل مارکٹ میں ایکٹیویٹی پورے دن نہ ہو صرف انیشیل جو آرز ہیں پری اوپن کا سیشن بس وہاں پر ہوگی اور جب کلوزن ہونے لگے آخر آدھ گھنٹ ہم ایکٹیویٹی اور وولیوم دیکھیں گے بہ پورا دن ہم ہو سکتا ہے وولیوم بلکل شرنگ اور ڈرائ ہو رہے مارکٹ کی ایکٹیویٹی نہ رہے پورے دن کے اندر یہ ایسا مجھے لگتا نیکس ویک کی لیے سپیشلی سائیڈ ویز ہو کر مارکٹ چلے فیلحال ابھی جو ہم نے پروفیٹ بک کر لیے ہیں سائیڈ کے اوپر ہیں میکسیمم سٹوک کے اندر پروفیٹ بک ہو گئے کچھ سٹوک ایسے ہیں جو ان کے اندر ابھی بھی مارکٹ سے ہر کٹ کام ہوگا اس کے اندر انڈیکس کو نہیں دیکھ نہ ہوگا وہ کون سٹوک کس طرح کام ہوگا وہ یہ ویڈیو کے اوپر ہے کہ کون سٹوک کس لیویل کے اوپر ہے اور ہم نے کیسے اندر کام کرنا ہے وہ والی ویڈیو دی مثال کے اوپر میں ایک مثال لیتا ہوں مثال کے پر جانا تھا بھٹ کیا ہوا یہاں پر گیپ ڈاؤن اوپننگ کے بعد یہاں پر گیپ ڈاؤن اس نے جو اپنا سپورٹیو زون تھا اس کو توڑ کر نیچے گیا اگزیکلی میمبرز کو بتایا کہ یہ لگ رہا کہ یہ توڑ کے لیچے جا جا گا اگزیکلی جو بوٹم اس کو بطور ری ٹیسٹنگ کے آ رہا تو اگر یہ ری ٹیسٹنگ اس کی کمپلیٹ سکسیسول ہو جاتی ہے تو پھر ہم اوپر اس کی لیول دیکھیں گے اب اس کو اپنی چال کے حساب سے دیکھنا ہے یہ ری ٹیسٹنگ ملتی ہے تو میں ایک مثال سمجھ رہا ہوں اگزیکلی اب دو چیزیں دیکھنا کیسی ہنڈر انڈیس اور کیسی آل شیئر دونوں کو آپ پرالل دیکھنے کی ضرورت ہے کیسی ہنڈر انڈیس میں وولیوم ٹرائے ہوئے لیکن کیسی آل شیئر کے اندر وولیوم اچھے تگڑے آ رہے ہیں تو اب یہ بھی اسی پیٹن کے اندر چل دیتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے پھر یہ ٹوئنٹی نائن سکس ہنڈر تقریبا یہاں سے کوئی پندرہ سو دو ہزار پوائنٹ کی ایک ریلی بنتی بھی لگتی ہے چاہیے اگر آپ شوٹ نہیں بھی کرتے پھر حال اب نیکس ویک کی جو سٹیٹیجی ہے بات کی جائے ریزیسٹن اور سپورٹ کی یا کون سے بین کے اندر لگتا ہے پہلے اوپر جانے سے پہلے مارکٹ کو ایک دفعہ ڈب لینی چاہیے جو کہ اپنا ایک لیول آنا چاہیے یہاں پہ 40,000 600 کے قریب پہلے مارکٹ کو آنا چاہیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکٹ اگر سیڈویز بناتی ایک دفعہ بریگ ڈاؤن کرے پہلے 40,000 500 600 کے آراؤن میں اور پھر اگر کوئی بل بیک لینا ہے تو پھر لیا جا سکے یہ ہو گئی مارکٹ کے بات اب ہم آ جاتے ہیں اپنے پرانے ہمارے ڈارلنگ شیئر ٹی آر جی کے اوپر ٹی آر جی کو پر آپ دوستوں کو یاد ہے کہ ٹی آر جی کی پہلے سے ویڈیو سلسلہ چلا آ رہا ہے جب ٹی آر جی نیچے تھا میں کہہ رہا تھا اس کو بولیش سگنل واپس سے ظاہر ہو گیا جو ایڈلی ایڈلی ایک سو گیارہ روپے پیسے اور ایک سو چھ روپے تین پیسے تک ٹی آر جی کو لے کے جا سکتا ہے جس کے اندر ہم نے جیسے فراری کو بیشکر ہی فائدہ اٹھا جاتے سٹاک بیشکر ہی میکسیمم جو مجھے لگتا تھا وہ ایک سو پچاس ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو جا سکتا اس سے اوپر ٹی آر جی کو نہیں جانا چاہیے تھا اگر آپ دیکھو تو چارٹ پر دیکھے گا یہی ڈیڑھ سو کے لیول ٹی آر جی نے اپنا اچیف کیا اور پھر اب یہاں سے واپس سے یہ گرا ہے یہی جو ہماری میمبر تھی ان کو میمبر کے ساتھ جو ہم نے ڈسکشن کی تھی کیا تھی پہلے ہم نے کیا کیا تھا پہلے ہر ڈپر ہم نے بائی کیا تھا پھر 78 کے اوپر بائی کیا تھا پھر 83 کے اوپر بائی کیا تھا پھر 88 90 کے قریب ہم نے بائی کیا تھا اور پھر اوپر جا سیل آف ہم نے کیا تھا 130 سے لے 150 کے total اپنا مال ہم نے آف لوڈ کیا اور پھر بائی ریورس ریڈنگ کی اور پھر بائی ریورس ریڈنگ ہے وہ ڈسکس کر لیتا ہوں 150 کے قریب ہم نے یہاں پھر سیل کیا تھا یعنی جو بائی کیا تھا اس کو پروفیٹ بوک کیا تھا اور ساتھ ہی سیمیل ٹینیس لی تھی اور وہ آپ کو میں اپنی مسائل دکھاتا ہوں یہاں پر میں نے پھر ستائیس روپے ستر پیسے ایک سوننیس روپے نووے پیسے اور ایک ستیرہ روپے ففٹین نائن پیسے تھا تو ہمارا جو تھر لیول اکٹوبر کے اندر وہ اچیف ہو گیا اس کے بعد سکھ اکٹوبر کو میں نے بتایا یہ ٹیارجی کی جو موو وہ ظاہر ہے ایک بہت تیز موو ہوگی دکھے گا کچھ اور ہو گا کچھ ایک دن میں 10 15 روپے کے اندر موو میں بتایا تھا بھائی میں اپنی شورٹ کے گریب کا لیویل آگیا اب یہاں پر ٹیارجی کا داؤن فال سٹارٹ ہونے والا ہے دوستہ چارٹ بھی شیئر کیا 11 اکٹوبر کو ہی صبح 11 بجے پھر میں نے بلا مجھے لگ رہا ہے کہ آج ایک تگری سیلنگ آنی چاہیئے کس میں آنی چاہیے اندیکس اور ٹیارجی ٹیارجی کے اندر مجھے لگتا ہے اس دفعہ ایک تگری سیلنگ آئیگی ڈیرڈ یاد رکھے گا 11 اکٹوبر 11 اکٹوبر ہی کو میں نے تمام دوستوں کو یہ بتایا تھا اس کے بعد پھر 12 اکٹوبر کو ٹیارجی کے لور لگ 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 میں بتایا تھا ہم نے نیٹ اکٹوبر یہاں پہ اپل لگ لگ رہے ٹیارجی کو 140 سے ابو میں بولو یہاں پہ ہم شورٹ کر رہے اپنے جو بائنگ تھی وہ سیل آف کر رہے آپ اگر یوں سمجھو کہ اس طریقے سا اگر ٹیارجی جا رہا ہے یہ ڈیرڈ آج اپل لگ لگتا پانچ اکٹوبر کو میں یہاں پر بولا ہوں ہم یہاں پر اپنا سیل آف کر رہے اور شورٹ کر رہے تو یہاں پر اب آگے تو نہیں بتا ٹیارجی کیا کرے گا اگلے دن اور اوپر چلے جاتا یہ پہنچ گیا ڈیڑھ سو روپے کے اوپر کس دن دس اکٹوبر کو یہاں پر پھر اپن لوگ کے قریب جاتا ہے ڈیڑھ سو روپے کے پاس میں اگن یہاں پر ہم اپنا سیل کرتے اور اگن شورٹ پوزیشن کرتے لوگ تو پریشان ہو گئے بھائی یہ تو روز اوپر جا رہا ہے ہمیں اتنا لوس ہو جائے گا ہم پاچ اکٹوبر آنا ہے اس منت کے اندر ہولڈنگ ہماری ہو اس منت کا اینڈ یہی ہونا ہے آئلٹی میٹ اب آپ دیکھو ہوگا کیا یہ گیارہ اکٹوبر کو صبح گیارہ بجے میں بلنا ہوں ڈیڑھ سو روپے کے اوپر ہے کہ اب یہاں سے گرنا ہے یہ گیارہ اکٹوبر کا دن ہے کیا ہوتا یہاں سے لگتا ہے ڈیڑھ سو روپے کے اوپر جانے کے بعد تو جس نے ایک سو چالیس پہ بھی کیا جس نے ایک دن اوپر چڑھا تھا وہ اگلے دن بارہ اکٹوبر کے بعد یہ آگیا بارہ اکٹوبر بارہ اکٹوبر بھی لوگ جاتا ہے یہ ہی بارہ اکٹوبر نیٹسول کے اندر اور سیم ڈیٹ کے اندر ٹی آر جی کہاں جاتا ہے ٹی آر جی لوگ پہ چلے جاتا ہے ریمیمبر تیرہ اکٹوبر کیا بولتا ہوں تیرہ اکٹوبر کو یہ آتا ہے اپنا لوگ بناتا ہے ایک سو بائیس روپے گیارہ گیارہ پیسے کے پاس یہ بائیس اکٹوبر والا دن ہے یہ کونسا دن ہے جی تیرہ اکٹوبر تیرہ اکٹوبر والا جو دن ہے اس کے اندر بارہ اکٹوبر کو ہم نے ہل گیا تیرہ اکٹوبر میں نے کہا اب یہ پروفٹ بک کرو ایک سو بائیس روپے ایک سو تیس روپے کے بعد جب یہ موجود تھا یہاں پر بک کرو ایک دفعہ باؤنس آنے تو ایک سو تیس روپے اللہ آپ کا بھلا کرے چودہ اکٹوبر کو یہ ہائی بناتا ہے ایک سو پینتیس روپے پچاس پیسے ریمیمبر ایک سو پینتیس روپے پچاس پیسے کا چودہ اکٹوبر کو یہ اپنا ہائی بناتا ہے یہاں پر میں نے پھر ڈسکس کیا جیسی ایک سو پینتیس روپے کو پر گیا چودہ اکٹوبر کو سبہ دس بچ کے اٹھائیس منٹ پہ میں نے کیا دوستوں کو یہاں پر شورٹ کر لو جہاں پر ہم نے کور گیا تھا کہاں پر ایک سو بائیس تیس کے اوپر پر ایک سو تیس اور ایک سو پینتیس پر اگین میں شورٹ کروایا تھا اور بولا تھا اب تیارجی ابھی بائنگ نہیں ابھی بائنگ آئے جب اس وقت دیکھیں گے ابھی شورٹ کی پوزشن ہے تو وہ مجھے بتا رہا تھا بھئی ایک سو پینتیس پر چلا گیا میں اس وقت اس کو ماننگ میں کہا بھائی ابھی ایک سو پینتیس پہ جائے گا یہی سہی ریورسل آئے گا اور اس دن ایک سو تیس روپے پہ یہ نیچے گر تھا ایک سو پینتیس سے ٹھیک ہے یہ دوستوں کا میں نے بتایا سو اب اکیس اکتوبر میں نے بولا شورٹ کنٹینیو رکھنا ہے اب لیول بھی آرہا ہے ہمارا میں بولا نہیں پچیس اکتوبر ٹی آر جی کیپ ہولڈنگ جب میں نکلوں گا تو شیئر کر دوں گا تب نکلنا یہ پریمیم ممبرز کے لیے کال تھی اور جیسے ہی ستائیس اکتوبر اب میں نے بتایا کہ دوپیر دھائی بجے کے قریب سو دو بجے کے قریب میں نے کہا یہاں پر ہم نے کیا کیا یہاں پر یہ اور نہیں چاہتا ہے ایک سو ساتھ ایک سو آرٹ کے قریب بائنگ کی میں نے شورٹ کور کیا جو ڈیرھ سو ایک سو چاریس ایک سو تیس پر ہم نے کیا تھا ایک سو پہنیدیس 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 ایک آرٹ ایک ایک سو بیس پلس کا میں نے ٹارگٹ دیا تھا جو ہم نے یہاں پہ بائنگ کی ہیں ہم نے اپنا سیل آف کرنا ہے ہم نے یہاں پہ 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 کر کے اب ہم نکل چکے ہیں سو کہنے کا مقصد کیا کہ اوپر جاتے ہوئے بھی اگر آپ ٹکنیکل کام کروگے نا انڈیکس کو چھوڑو انڈیکس پہ کام نہیں ہو رہا ابھی مارکٹ میں سٹوک وائز کام ہو رہا سیکٹر وائز اور سٹوک وائز بہت سپیسیفک کو کام کرنا پڑ رہا ہے سو یہاں پر ہم نے کیا کیا جو نیچے جو ہم نے بائنگ کی تھی 130 150 پہ بیج یہاں ہم نے شورڈ کیا اور 108 110 پہ ہم نے یہ شورڈ کو کور کر لیا پھر یہاں سے بائے گیا پھر مارکٹ کہاں گئی کیا نہیں گئی پیسہ کہاں سے بنا پیسہ بنا ٹریڈنگ سے باتوں سے نہیں فلانے نہیں ہو گیا تو اس لئے چڑھ گئی فلانے گورے نے بائنگ کیا تو بڑھ گئی اور فلانے نے سیل کر دی یہ سب ٹریش ہے سب بکواس ہے اس سے کبھی بھی پیسہ نہیں بنتا پیسہ بنتا ہے ٹریڈنگ اور لیولز کے اوپر کام کرنے سے سیکلوجی اگر اب آپ کو میں بتاتا ہوں ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں ملٹیپل مثال ہیں جو چار میرے پاس اس وی کے اندر جو مجھے یاد رہی وہ میں ڈسکس کر رہا ہوں یہ دیکھو یہ ہے نو اگست کی call اگست والے گروپ کے اندر آج کیا ہے نومبر شروع ہو چکہ 6 نومبر آگست کے اندر میزان بینک کو جب بینک 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 اور بینک اسلامی کے اندر کام کر تو باقی کے اندر نہیں میزان بینک کے اندر یہاں پر پروفٹ بک کرو نکلو نو آگست کے باد کون کون س لیول 134 35 اور 126 یہاں پر اپنا پروفٹ بک کرو نکلو جن کی بائیں گے اور جو شورٹ کرتے ہیں وہ شورٹ کرو 126 کے 134 کے اوپر انٹری کرو شورٹ کی 140 س اب کلوزنگ کلوزنگ ٹی بی تھری کیا ہے یہ یاد رکھو 104 روپے 50 پیس یہ چینل بوٹم بنانے آئے آئے گا یہ اس وقت کی بات 135 کے قریب قریب یہ ٹریڈ کر رہا تھا یہ بھی دیکھ لیتے سمجھ میں آ جائے گا یہ تھا وہ وقت 9 اگست کہیں یہ رہن اگست 9 اگست ہے یہ جب یہ اوپر جا رہا ہے 125 پہ شورٹ کرو پہلا یہاں پر 135 پہ شورٹ کرو دوسرا یہاں پر اس کے بعد ہوا کیا آج کے دن جا گا جو 9 اگست کو بولا سیل کرو 104 اگست پہلے وہ آئے گا پھر اوپر دیکھیں گا کیا چال بنے گی آج آپ دیکھو اس کا لوگ کیا ہے 102 روپے 40 پیسے کلوز کہاں ہوا ہے 104 روپے 44 پیسے یہ ٹریڈ کب کی تھی اگست کی ٹریڈ تھی تو تین چار مہینیں لگتے ہیں اس کو لیول چینل بوٹم کو لگانے میں ایک دن کے اندر وہ چیز حاصل نہیں ہوتی تو آپ کو یہ دکھا ہے جو میں بتا رہا تھا کہ اپنے وینس جو کوئی کہ دیا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے پروفٹ اپنے بائنگ شائید کے اوپر میکسیمم سٹوک کے اندر ہم نے اپنا پروفٹ ابھی بک کر لیا ہے ہوفلی آج کی ویڈیو بھی ایس دوستوں کو پسند آئی ہوگی میمبر اگر آپ بننا چاہتے ہو ہمارے نومبر گروپ بن سکتے ہو لنک ڈسکریپشن کے اندر موجود ہے جو دوست ووٹس اپ گروپ اپنی نیکس ویڈیو کے اندر تب اللہ حافظ و ناصر اپنا بہت بہت خیال لگے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی